اسلام علیکم قائز میں عبداللہ خان امیر آدمی کے پلات فارم سے کچھ سوڑا سا بریک آیا ویڈیوز کے اندر اس درمیان میں بہریہ ٹاؤن بھی کلیر ہوا میں اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا اوویسلی میں بیزی تھا ریٹس شوٹ کر گئے تھے ہم لوگ کام کر رہے تھے ہم لوگ پیسہ کمارے ٹھیک ہے تو آپ اس بیزی اور تمام لوگ کہتے رہے کہ عبداللہ بھائی آپ سب ٹائم کا دوران جب کوئی بات نہیں کرتا تھا تو آپ بات کر رہے تھے آپ بہریہ ٹاؤن کی ویڈیوز بنا رہے تھے پوزیٹیو بات کر رہے تھے اور جب بہریہ کلیر ہوا تب آپ غائب تھے تو بھائی کوئی بات نہیں بہت سارے میرے دوست ویڈیوز بنا رہے تھے بہت سارے میرے دوست دوستوں کے تھرو چینلز کے تھرو نیوز میڈیا کے تھرو آپ کو یہ خبر پہنچ گئے کہ بہریہ کلیر ہو گیا ہے تو میں نے بھی آپ کو یہی بتانا تھا بہریہ کلیر ہو گیا ہے مچاللہ اور مجھے تو آپ میرا بیل کل پہلی ویڈیو سے آخری ویڈیو تک دیکھیں مجھے تو کبھی بھی اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ بہریہ کلیر نہیں ہوگا بہریہ نے کلیر ہونا تھا it was already understood مطلب میرے لئے تو بھائی ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ نہیں تھا اس میں الحمدللہ اور ویسا ہوا بھی یہ اللہ کا شکر ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کسی کا کوئی کمال نہیں اور میں نے میری دو ویڈیوز میں آپ کو لنک پوست کرتا ہوں یہاں پہ ان کو دیکھئے گا میں نے آج سے سات مہینے پہلے جب بہریہ کا ورڈکٹ آیا تھا تب بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ مسئلہ صالف ہوگا سپریم کورٹ بتائے گا کتنے پیسے دینے ہیں اور آگے چلے گا ویسا ہی ہوا ہے اور آج سے دو مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میں نے کہا تھا لیگل ان لیگل میپ کے ایشو کے پیچھے لگ کے کچھ بیچی اگمت کچھ خریدی اگمت اس فیکٹ پہ بیچ کر کے تو الحمدللہ وہی ہوا ہے چیزوں کے ریٹ بہت بہتر ہو گئے ہیں جو لوگ آج سے دو مہینے پہلے مہینہ پہلے بیچ دیتے ان کو نقصان ہوتا اب بیچنے پہ اتنا نقصان نہیں ہوگا اور دن بدن یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی اس کے علاوہ آئی ریلی وانٹو تینگ دوز بیپل جو نا اس سارے وقت کے دوران بہریہ کے بارے میں پوزیٹیو بات کرتے رہے نیگٹیوٹی پہلانا بڑا آسان ہے آہ جس جس بیسلس بات رومرز پہلا دینا بہت آسان ہے لیکن جو فیکٹ بیسٹ خیق بات کرتے رہے پوزیٹیو بات کرتے رہے ان لوگوں میں شرجی لحمد خان کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا شرجی لحمد خان فیس بک پہ ایک پیج رن کرتے ہیں وٹس ایپ کے کچھ گروپز رن کرتے ہیں ہی وز ویری گوڈ ویری ایکٹیو ویری پوزیٹیو اور ہامیر امین ہامیر امین کا اچ پیج ہے فیس بک کے اوپر بی ٹی کے اپ ڈیٹس کے نام سے ہی وز ویری گوڈ خٹک خٹک صاحب اٹھے جو ویڈیوز بنا رہے تھے فیکٹ بیسٹ بات کر رہے تھے بہتر بات کر رہے تھے دانش تحسین ویڈیوز بنا رہے تھے کوشش کر رہے تھے کہ پوزیٹیو بات ہو اور اپ ڈیٹ رکھا جائے آپ لوگوں کو اور بہت سارے لوگ نیگٹیو بھی تھے میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہوں وہ وہ نہ قصہ پاری نہ ہو گئے پاسٹ ہو گئے وہ لوگ نہ اور اب وہ لوگ اب وہ مجبور ہیں کہ وہ بھی پوزیٹیو بات کریں بیری ٹاؤن کے بارے میں بیکز بیری ٹاؤن has proved itself کہ وہ وہ کیر کرتا ہے انڈ یوزر کی کوئی ایک کوئی ایک مجھے قصہ سنا دیں جس شخص نے آپ کو چیزیں بیچ دی ہوں جس نے اپنی قیمت وصول کر لی ہو اور اس کے بعد وہ چار سو ساٹھ ہرب روپیہ صرف آپ لوگوں کے بینفٹ کے لیے تھرڈ پارٹی کے انڈ یوزر کے بینفٹ کے لیے وہ جا کے سات سال پہ کانٹریک کر لے اور گارنٹی دے دے کہ جی میں آپ کو پہ کروں گا میرے انڈ یوزر کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی عدالت کو کسی وکیل کو کسی کو یہ آہ کریڈٹ نہیں جاتا اس بیری ٹاؤن کے کلیر ہونے کا کریڈٹ صرف دو لوگوں کو جاتا ہے مسٹر ملک ریاز honorable مسٹر ملک ریاز ان کے بیٹے اور ایک کنٹری ہیڈ ہیں شاہد قریشی صاحب جو بیری ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ ہیں یہ دو تین لوگ ہیں جنہوں نے فائٹ کی آپ کے لیے مجھے تو ان کے وکیلوں پہ بھی ڈاؤٹ تھا خدا کی قسم یہ بھی سوچتے ہوں گے کس طرح کے وکیل رکھ بیٹھے پیسی دینے پڑے اٹھ ڈینڈ شروع میں بھی یہ ہونا تھا ان میں بھی یہ ہونا تھا سوچتے ہی ہوں گے جس طرح وہ نواز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ یار اتنا مہنگا انصاف اور میں حیران رہ گئے ہوں کہ عام آدمی کو کیسے انصاف ملتا ہوگا تو انہوں نے ابھی انہوں نے اسے کام کے لیے مجھے سے انصاف ملتا ہوگا جن لوگ ریاض ہائے کیے ہیں اور فیدھے پیجے کے لیے ہی سے وہ انصاف ملتا ہے تو انہوں نے وہاں سے طرح کے لیے ہے تو انیویز سفر ملتا ہے سفر ملتا ہے سفر ملتا ہے کہ می سٹر ملتا ہے کہ عام آدمی جن لوگ ریاض ہے کہ میں عام آدمی سے جو رب پہش کروں میں بھریا ٹان کا وکیل ہوں ہوں میں صرف بحریہ ٹاؤن کے بارے میں پوزیٹیو بات جانتا ہوں نائنٹی پرسنٹ ڈیلیور کرنے کے بعد دس پرسنٹ اگر دس پرسنٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے میں نائنٹی پرسنٹ کو راد نہیں کروں گا ٹھیک ہے کے علاوہ ایک ایشو تھا جو بہت زیادہ اس وقت ہوت ہے بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے لوگ مجھے کانٹیک کر رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی لیگل لینڈ کون سی ہے اور اللیگل لینڈ کون سی ہے مطلب اب سپریم کورٹ کے ورڈک کے بعد کیا ڈیفائن ہوا ہے کون سی لینڈ لیگل ہے اور کون سی لینڈ اللیگل ہے ہم کس میں بائن کریں کس میں زیلنگ کریں ہمارے کون سے پلوٹ سیف ہیں کون سے نہیں وہی والی بات بہریہ ٹاؤن اور سپریم کورٹ نے مل کے ابھی کوئی میپ نہیں دیا ہے کوئی ڈیمارکیشن کوئی اتھینٹک آتھرائیز میپ کوئی ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے تو اس وقت تک میں آپ کو کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کون سی لینڈ اور اگر بہریہ نہیں بتا رہا تو دیمس بی سم سٹیٹیجی آر دیر دو لارڈز کر رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ لیکن چلیں اگر وہ نہیں بتا رہے تو ہم توڑا سا پڑکٹ کرتے ہیں وہ ایریا جو تیار ہے آن گراؤنڈ ہے ریڈی ہے بن چکا ہے اس کو آپ کلیر سمجھیں جو تیار ہے بن چکا ہے آن گراؤنڈ ہے ریڈی ہے خاص طور پر وہ جس کا پوسیشن مل گیا ہے اس کو زیادہ کلیر سمجھیں ٹھیک ہے جی اور جو نہیں بنا جو تیار نہیں ہے اس کو آپ الیگل سمجھیں ٹھیک ہے یہ بڑا سادہ سا رول نہیں ہے بہت سادہ رول ہے ابھی یہی کر لیں ابھی یہی کر لیں اور مزید مجھے کچھ نہیں پتا تو مجھ سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیلال آپ کو جو جگہ جو جگہ آن گراؤنڈ ہے ریڈی تیار کر دی گئی ہے بہت سارے پریشنٹس میں ایسے بھی ہے کہ وہ دو سال پہلے تیار ہو گئے تھے لیکن ان میں بھی کچھ پیچز ہیں جو تیار نہیں ہیں تو اس کو آپ کلیر سمجھیں جو آن گراؤنڈ ہے تیار ہے اور اس کو آپ نون کلیر سمجھیں جو تیار نہیں ہے بس یہ کلیہ سمجھ میں آتا ہے میرے اس کے علاوہ جب تک بہریہ ٹاؤن کو ورڈک نہیں دیتا تب تک ساری لینڈ کلیر ہے اور تب تک ساری لینڈ کلیر نہیں ہے سمجھ رہے ہیں مطلب بیچ والی بات ہے گری ایریہ ہے تو بس اتنا سا پریشن والی چیزوں پہ جائیں زیادہ آن گراؤنڈ دیکھیں جا کے پھریں تو رہیں اور پھر چیز خریدیں بے فکر ہو کے خریدیں ریٹ بہت اچھے ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا یہاں پر یہ اس جیسی اس جیسی کمیونٹی نہیں ہے پورے پاکستان میں بار بار میں ہی کہتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا نہیں ہوں اس جیسی کمیونٹی نہیں یہاں پہ تھوڑے سے پیس جوڑ کے اگر کوئی آن گراؤنڈ پلوٹ پسا سکتے ہو پسا لو تم لوگ یاد کرو گے اور 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 سیز لوگوں کا بہت شکریہ جو بنے رہے جو جنہوں نے اپنی پرافٹیز سل نہیں کیجو کہتے رہے جنگو یقین تھا آ اللہ کی جات پر پاکستانی ہمارے سارے جتنے بھی انفسر تھے آہ 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 آن بیریہ بحاف ڈھینکیو سو مچ آہ 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 kasih for the consistency and for the positivity آپ لوگ کو بہت زیادہ جاتا ہے اور آہ Ctrl let's do it let's do it together مل کے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آہ وزی پوزیٹیو رہتے ہیں اور let's construct ایک پورا سٹی ہے اس کو آپ نے ہم نے مل کے بنانا ہے انشاء اللہ اللہ بہت مزا آنے والا ہے ٹھیک ہے بہت مزا آنے والا ہے اچھا اور ایک تیسرا ایشو ایک اور ہے جو کہ مارکیٹ میں جو پرائیسز بہت اوپر چلی گئیں مارکیٹ میں جب یہ ورڈکٹ آنا تھا تو اس سے پہلے کچھ مارکیٹ سینٹیمنٹ اس طرح کے تھے کچھ پڑکشنز کچھ ایکسپیکٹیشنز ایسی تھی کہ لوگوں نے انویسٹرز نے انڈیوزر نے بائنگ شروع کر دی تھی مارکیٹ میں تو مارکیٹ آئے ہستہ 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 اٹھتے بلکہ ہستہ کیا دو ہفتے میں ہوگا ہے سارا کچھ دو ہفتے میں اٹھتے مارکیٹ بہت اوپر چلی گئی بہت مزیدار ریٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ کجیب ہوگریپس آئے کھائک آیا اور پھر ورڈک بھی آ گیا اور اور پوزیٹیوٹی آئی لیکن جب ان ٹوکن بیانوں کا کلائمکس ہونا تھا جب ٹرانسفر کھلی اور جب پیسے لگنا تھے تو مارکیٹ میں کریکشن آئی یہ ایسا ہوتا ہے جب اوہر قسم کی ایک ہائپ آتی ہے ہائک آتی ہے تو اس میں کریکشن کسی ہاتھ تک آتی ہے اس میں پریشانی ملی کوئی بات نہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ڈیوزر ہے اور ایک انڈیوزر ہے جس نے ایک پلوٹ لینا ہے اور اس نے گھر بنانا ہے اس کو ریٹ کے اوپنی سے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہاں اس کو فرق پڑتا ہے اگر بھی تک اس نے پلوٹ نہیں لیا وہ سوچ رہا تھا اور اب چیز کے ہاتھ سے نکل گئی ہوگی بائیس لاکھ روپ والا پلوٹ 32 کا ہو گیا تیس والا پینتھالیس کا ہو گیا یہ ہوا تو لیکن کو دوبارہ موقع ملے گا تھوڑا سی مارکیٹ نیچے آئے گی ان کو پکڑ لیجے گا اور اس جو انڈیوزر ہے اس نے پلوٹ تو بیچنا نہیں ہوتا مطلب دو صورتوں میں صرف پلوٹ بیچا جاتا ہے میرے ایک استاجی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ دو صورتوں میں صرف پروپٹی بیچی جاتی ہے ایک بہت ضرورت ہو تو ضرورت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہونے پونے اس کو بیچنا پڑتا ہے اس میں پرائیس میٹر نہیں کرتی اور دوسری اپشن کہ آپ کے پاس اس سے بہتر اپشن اویلیبل ہو سوچ کر جائیں آپ آپ کو لگے کہ اس میں جتنا اوپر جانا تھا یہ چلا گیا اب میں ایک دوسری اپشن کی طرف سوچ کر سکتا ہوں اس میں چام ہے اس میں مارجن ہے یہ بس انڈیوزر صرف اس لیے روٹیٹ کرتا ہے اور جو انویسٹر ہے نا جی انویسٹر کو تو ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ منافع چور ہوتا ہے تو جہاں منافع ملے بیچو نکلو باہر اس سے تو پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں اور لالچ میں پڑھ جاتے ہیں کہ جی اچھا دس جن کے اندر دس لاکھ روپے بڑھ گیا ہے تو یہ اگلے پانچ جن کے اندر پانچ لاکھ اور پڑھے گا تو جب پیچھے آتا ہے نا ریٹ تو پھر وہ صرف ایک نیٹ ورک ہے امیر آدمی ٹھیک ہے اور اگر کسی کو ایک ایک چیز کی ایچی بیچی نیٹی گریٹیز معلوم ہے انگراؤنڈ ریالیٹی معلوم ہے سچویشن معلوم ہے تو وہ صرف ایک سلوشن ہے امیر آدمی ہاں مجھے پتہ میں یہاں پہ اپنی مارکٹنگ کر رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے آپ ویڈیوز دیکھیں آپ کون دادا ہو جائے گا آگے جو اپ ڈیٹس میں ڈالنے والا ہوں that the those will be even quite fascinating quite informative وہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی for the investment purpose for the end user purpose for construction purpose اگر آپ انویسٹر ہیں چھوٹے انویسٹر ہیں مننے سے ایک پلوٹ لے سکتے ہیں ایک سو پچیس گز کا do come to me آجائیں میرے پاس میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے اور اگر آپ بہت بڑے انویسٹر ہیں دو سو پلوٹ لے سکتے ہیں کمرشل پانچسو گز کے تب بھی آجائیں میرے پاس بیٹھ کے کہیں نہ کہیں پہنچیں گے اور روٹیٹ کر کے منافع خرا کریں گے ٹھیک ہے جی آگے stay connected stay calm stay vigilant آنکھیں کھولی رکھیں آگے بہت کام ہونے والا ہے بہت ساری چیزیں لانچ ہونے والی ہیں بہت سارا profit بننے والا ہے بہت ساری fluctuation ہونے والی ہے آہ i'll be waiting for you i'll be waiting for you call for you visit آہ message مت کیا کریں market تھوڑی تیز ہے message کا جواب نہیں دے پاتا do call do call اور کوشش کریں کہ visit کر لیں میں زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کر پاؤں گا ٹھیک ہے جی till next ویڈیو thank you so much میں بہت سارا خیال رکھیں آہ اللہ کا شکر ادا کریں اور کرتے رہیں ہر صورت ہر صورت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں جس بھی حال میں ہیں thank you so much اللہ حافظ ہمارے 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 ہ